سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہسلی بھائی وہی بات ہے جو ابھی آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی اور آپ نے اس کی طرف اشارہ دیا کہ وہاں انویسٹیکیشن ہو رہی ہے تو یہی بات ہے دو دن میں خاموش تھا تو میں نے کہا کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے لیکن یہ پتہ آپ کو بھی چل چکا ہے کہ وہاں پر جب میرا بندہ گیا تو وہاں پر جو ہے گھوٹھ میں جو ہے سیکریٹری والے وہ مقرر ہیں وہ کھڑے ہیں اور آرمی کے جوان کھڑے ہیں اور رینجرز کے بھی کھڑے ہیں اور سیویل لوگ بھی کھڑے ہیں تو وہاں پر ماہول اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ جو کوئی باہر سے جاتا ہے تو اس کی چیکنگ ہوتی ہے چیکنگ کرتے ہیں اسے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا کام ہے کس وجہ سے آئے ہو کیوں آئے ہو کیا کام ہے تو اس وجہ سے وہاں پر تھوڑی سختی ہے اور کسی کو بھی ویڈیو وغیرہ بنانے کی اجازت وہاں پر نہیں دی جا رہی جو بھی جاتا ہے تو اسے بھی پوچھ گاچ کر کے پھر اس کو چھوڑتے ہیں تو ویڈیو بنانا اور اس گاؤں کی تصویر نکالنا تھوڑا مشکل تھا اور میں بھی دو دن خاموشتاہ میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو جائے لیکن آپ نے بھی ابھی جو اشارہ دیا ہے تو وہی بات ہے اس وجہ سے وہاں پر فلال جو ہے یہ ممکن نہیں ہے اور حکومت بھی اس کی اچھی طرح سے جانچ کر رہی ہے اور وہاں پر بھی جو ہے جانچ چل رہی ہے کہ یہ عورت کون ہے کیا کرتی رہی ہے اور اس نے کیا کیا تو یہ سارا ماحول یہی ہے اور جو مین گیٹ ہے جو راستہ ان کے گاؤں میں داخل ہوتا ہے تو اس مین راستے پر بھی جو ہے مین راستے ہی پر وہ سیکریٹری والے کھڑے ہیں اور وہاں سے ہی لوگوں کا داخلہ ہوتا ہے تو وہاں سے ہی جو ہے وہ ان سے پوچھگاچ ہوتی ہے اور ادھر ان کو چیک کرتے ہیں تو اس لیے وہ نہیں ہو سکا باقی کسی نہ کسی طریقے سے جو بات میں نے آپ کو کہا ہے وہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن انٹریو وغیرہ نہیں ہوگا لیکن ایک نقشہ اور ایک تصویر وغیرہ جو ہے وہ ہو جائے گا اور اب تو حکومت بھی اس بات میں سیریس ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کل اس نے کیا حرکت کی ہے وہاں پر جو ہے پاکستان کے خلاف اس نے کس طرح سے زہر اگلا اور یہ وکیل جو ہے اے پی سنگھ اس کو یہ سیما سمجھ رہی ہے کہ میرے لیے یہ مسیح ہے حالانکہ مسیح نہیں ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے اور اس طرح سے اس کے لئے ماحول بنا رہا ہے تاکہ پاکستان میں جانا تو دور کی بات ہے لیکن اس کے دل میں نیت بھی نہیں آئے کیونکہ وہ خود اسی طرح سے ماحول بنا رہا ہے اور یہ نعرے لگوا رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ مکار جو ہے یہ بے وکو عورت سیما یہ اس سے تو پوچھے نا کہ تم جو مجھ سے یہ نعرہ لگوا رہے ہو پاکستان کے خلاف پہلے مجھے ناگرتہ تو دو نا تم نے ناگرتہ بھی نہیں دیا ہے اور وہ بھی مجھے نہیں ملیا ہے آج میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی اور مجھ سے ایسی حرکت کرواتے ہو اگر کل تو مجھے ڈپورٹ کر دو پاکستان تو میرے لیے کیا ہوگا میں کس موں سے وہاں پر جاؤں گی لیکن یہ تو اس کو ذرا برابر بھی اکل نہیں ہے یہ بھولا بھولا جو ہوتا ہے جس کو وہ بھولنی کو اور بھولے کو فقیر نچاتے ہیں اسی طرح سے یہ اے پی سنگ اس کو نچا رہا ہے اس کے لیے مشکلات کھڑا کر رہا ہے اور دوسرے نمبر پر ان کا انڈیا میڈیا کا تو یہی طریقے کر رہے ہیں وہ ابھی سے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر عورتوں کو جو ہے سیکیروٹری نہیں ہے عورتیں سیف نہیں ہیں جو بھی اس طرح سے عورت ہوتی ہے اس کو مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس لیے سے انہوں نے تو یہ پر پو گھنٹا پہلے ہی چلایا اب کیا ہے کہ اب وہ اس طرح سے وہ وکیل ماحول بنا رہا ہے جب ماحول بنا رہا ہے تو اسی طرح سے اگر یہ ناچتی رہی تو کل آپ کو پتا ہے اگر یہ آ بھی گئی اس کو ڈپوٹ کیا گیا تو اس کو ہوگا تو کچھ نہیں کیونکہ پاکستان کے لوگ ادھارے بڑے تحمل اور صبر والے ہیں اسے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا لیکن یہ جب آئے گی اس کو کچھ نہ کچھ کوئی نقصان ہوگا یا کچھ اس کے اوپر شور شرابہ ہوگا تو وہ وہی پیرو پہ گھنٹا چلائیں گے یا وکیل چلائیں گے دوسرے چلائیں گے کہ بھائی دیکھو ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں عورتوں کو جو آئے وہ عورتیں صرف نہیں ہیں اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہم پہلے ہی چیخیں مار رہے تھے کہ اس کو نقصان ہوگا اس کے ساتھ وہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا تو وہ ہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا تو یہ صرف پیرو پہ گھنٹا ہے اور اس کو اکل بھی نہیں ہے اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ دیکھو پانی سے پہلے اس نے کپڑے اتار دیئے اور یہ پتا نہیں کیا سمجھتی ہے ابھی اگر اس کو اکل ہوتی تو یہ اس طرح سے بولتی پاکستان کے خلاف تو یہ تو سوچتی ہیں کہ میرے پاس ناگرتہ بھی نہیں ہے مجھے شہریت بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ہی میں یہ مار دیتا ہوں اب خود فیصلہ کرے کہ ایک اے پی سنگھ اس کا مسیح ہے یا اس کا دشمن ہے تو اس طرح سے یہ ماحول آپ دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں اور وہاں پر بھی ماشاءاللہ جو ہے زبردست طریقے سے حکومت بھی ابھی انوال ہو گئی ہے وہ بھی جانچ کر رہی ہے اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس کو کیفر کردار تک اپنے انجام تک پہنچایا جائے گا لیکن اس کو بھول ہے اس کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے طالب کی مچھلی ہے یہ غلطی سے دوسرے طالب میں چلی گئی انشاءاللہ جب ان کو بھی پتا چلا کہ ہمارے طالب کی مچھلی کو بھی یہ خراب کرے گا تو پھر وہی طالب والے اپنے طالب سے نکال کر اس کو اسی طالب میں پھینکیں گے جہاں جس طالب سے یہ نکلی تھی تو انشاءاللہ مزید آپ سے رابطہ رہے گا لیکن وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو کے متعلق تو وہ ابھی جو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نے اسی طرح سے ماہول ہے اور وہاں پر ابھی ممکن نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ جیسے ہی ہوگا تو میں آپ کو اس کے لئے جو ہے وہ بتا دوں گا فیلحال جو ہے نہیں ہو رہا وہ جو بات آپ نے بتائی وہی ہے وہاں پر ابھی تھوڑی سختی ہے اور یہ ویڈیو وغیرہ یا انٹریو وغیرہ کرنے نہیں دیتے کیونکہ اس کے خاندان والے بہت شریف اور باعزت لوگ ہیں آپ کو پتا ہے اگر میڈیا وہاں پر چلا جائے اور لوگوں سے انٹریو کرے تو کوئی سیدھا بولے گا کوئی الٹا بولے گا کوئی غلط بولے گا تو اس سے زیادہ اس کے رشتے داروں کو صدمہ ہوگا اور ان کی عزت مجروع ہوگی اس وجہ سے انہوں نے سرے سے ہی اس فتنے کو ختم کرنے کے لئے جو ہے وہاں پر پابندی لگا دی ہے خیسلی بھائی دراصل جو کچھ آپ نے بھی بتایا تو کافی دنوں سے مجھے بھی یہ شک ہو رہا تھا اصل میں جس طرح سے یہ اے پی سنگ اس کا جو ہے سیما کا جو ہے یہ پیے بنا ہوا ہے تو مجھے پہلے دن سے اس میں شک آئے اس کی نیت خراب ہے اس کے نیت میں کوئی بھی شک نہیں ہے دراصل اس کی نیت ہی خراب ہے اس کو ان لوگوں کی فکر نہیں ادھر سندھ سے جو ہمارے ہندو بھائی گئے ہیں ان کو بیس بیس سال تلق گزر چکے ہیں وہ ابھی طرح مجھنے کے ٹھیلے پر پڑے ہوئیں ان کو جو ہے وہ ناگرتہ دلانے کے لیے اور شہریت دلانے کے لیے اس اے پی سنگ کو کوئی فکر نہیں ہے ان کے لیے یہ آواز نہیں اٹھا رہا ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں بول رہا اب اس کو جو ہے اس کی سیما کی بڑی فکر لگ گئی ہے کہ یہ رات دن جو ہے اس نے ایک کر دیا اور یہ اسی فکر میں ہے کہ اس کو سیما کو جو ہے یہ شہریت دے دو یہ پاک ہے یہ صاف ہے یہ وہ ہے یہ فلاں ہے تو اس کو ان کی کیوں پرواہ نہیں ہے کہ جو بیس بیس سال سے وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو کیوں یہ شہریت نہیں دلا رہا اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی مسلمان بیس بیس سال تلق وہاں پڑے ہیں ان کو اس کی فکر نہیں ہے تو یہ اب دن رات وہ سیما کے آگے سیما کے پیچھے بس اسی طرح سے لگ رہا ہے کہ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کے لئے بڑا مسیحہ ہوں اب اس کو اگر یہاں شہریت ملے گی تو میری وجہ سے ملے گی اور میں ہی اس کو دلا دوں کیا انڈیا میں قانون ہے قانون کی حکمرانی ہے اے ٹی ایس جانچ کر رہی ہے وہ اپنے طور پر اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کیا کل وہ انڈیا جو ہے سرکار وہ اے پی سنگھ سے پوچھیں گے کیا وہ اسے رائے لیں گے کہ بتاؤ ابھی اس کے لئے کیا کرنا ہے اے ٹی ایس اس سے رائے لے گی کہ تم بتاؤ ابھی کیا کرنا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اصل دراصل اس کی نیت خراب ہے یہ اپنی نیت خراب کر کے ہی اس سیمہ کے آگے پیچھے چل رہا ہے اور اس کا اس کا جو ہے پی اے بنتا پھر رہا ہے اصل اس کی نیت خراب ہے وہی اشارہ جو آپ نے بھی کیا وہی بات ہے جو ہے آپ دیکھنا پوری دنیا دیکھے گی کہ کیا ہوتا ہے یہ اے پی سنگھ کا مسئلہ جو ہے پھر دوبارہ جو ہے پھر یہ بھی آئے گا تو سب دیکھ لیں گے تو یہ سارا ڈراما ہے اس کو جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اس کو بالکل سیاست کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کے لئے یہاں پر برے حالات بنائے جا رہے ہیں وہ بنانا چاہتے تاکہ کل اگر ادھر پاکستان میں بھی ایسے حالات بن جائیں ایسے بیان آ جائیں اور اس طرح سے لوگ وہاں پر بھی ری ایکشن میں آ کر میڈیا پر آ جائیں تو کل یہی اے پی سنگھ ان کو دکھائے گا کہ دیکھو یہ ہے تمہارے لئے ماحول وہاں پر چلو یہ تمہارے لئے دھمکی آ گئی ہے کیا اب بھی آپ جانا چاہو گی وہاں پر تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کنہ ہاں اس کے لئے سیما کے لئے یہ اے پی سنگھ خود خود رہا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرے لئے مسیح نہیں یہ اس کے لئے دشمنی پیدا کر رہا ہے اور سارا ماحول بنا کر اس کے لئے مسئلے کھڑا کر رہا ہے یہ سارا کام اسی کا ہے اور یہ اس کی نیت بھی خراب ہے آپ دیکھنا پوری دنیا دیکھے گی لیکن انشاءاللہ ہمارے اوپر اس کے ناروں سے یا اس کی پاکستان کی اوپر فرق نہیں پڑتا یہ ایک عورت ہے چار بچوں کی ماں ہے اگر چھوٹی موٹی بھی کوئی حرکت کرتی تو پھر بھی سمجھ میں آتا اب یہ آنٹی ہے اب یہ آنٹی پتہ نہیں کیا نشا کرتی ہے کیا کرتی ہے تو یہ اسی حرکتیں کر رہی ہے اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس مسئلے کو آپ بھی اٹھاؤ یہ جو اس کا وکیل ہے یہ بدنیت ہے اس کی نیت خراب ہے یہ اپنی بدنیتی کو لے کر ہی آگے پیچھے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کا سیمہ میں کوئی مقصد نہیں ہے